موسیقی موسیقی پرکم بیک 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسومیشن جاری ہے جیسے کہ ناظرین آپ لوگ نے پہلے دیکھا ہمارے صحت یہاں پر موجود تھے چودری انور کمبو صاحب اور ڈاکٹر احسان علیہ صاحب تو اب ہمارے صحت یہاں پر موجود ہیں انورانہ صاحب جو کہ آرین این کے ہوسٹ بھی ہیں شائر بھی ہیں نکات بھی ہیں انکر پرسن اور بہت سے پروگرامز ہوسٹ بھی کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے صحت دوسرے گیسٹ جو موجود ہیں وہ افتحار احمد صاحب ہیں وہ بھی شائر بھی ہیں نکات بھی ہیں اور مقبول شائر ہیں اور ان کی بہت ساری نظمیں خوبے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی مقبول ہیں تو اسی کے حوالے سے ان کی ایک کتاب شائری کی جو تجدیدی وفا وہ بھی آ چکی ہے تو ہم لوگ یہاں پر سب سے پہلے اپنی گفتگو کا سنسلہ جاری کرتے ہیں اور سب سے پہلے افتحار صاحب سے ایک خوبے وطن پر ایک نظم سنیں گے اور نظم سننے کے ساتھ ہم لوگ اپنی اس ٹرانسمنشن کا سنسلہ آگے جاری کریں گے جی افتحار صاحب ہمیں کوئی ایک اپنی پسند کی خوبے وطن کے حوالے سے نظم سنا دیجئے سلام علیکم جی آر این نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں لکار کیا انہوں نے تو تئیس مہارش کے حوالے سے میں خوبے وطن کے لئے ایک نظم پیش کرتا ہوں عنوان ہے جی میرا وطن نفرتوں کو کبھی دل سے نہ لگایا جائے نفرتوں کو کبھی دل سے نہ لگایا جائے یہ چمن ہے میرا پھولوں سے سجایا جائے اس وطن کو صدا آباد میرا رب رکھے اس سے چاہت کا جو وعدہ ہے نبھایا جائے گاؤں اور شہر کے باسی میں محبت ٹھہرے گاؤں اور شہر کے باسی میں محبت ٹھہرے ہو سکے تو وفا دستور بنایا جائے بہت اچھے ماں کے جیسی ہے یہ دھرتی اسے محفوظ کریں ماں کے جیسی ہے یہ دھرتی اسے محفوظ کریں اس کو ہر شر سے شریروں سے بچایا جائے واہ واہ کیا بات کیا زمانہ تھا وہ محکوم تھے اور حاکم ہم کیا زمانہ تھا وہ محکوم تھے وہ کون ہے جس نے کیا ملک میرا کون ہے جس نے کیا ملک لہو جیسا یہ ہائے مسلم سے تو مردار نہ کھایا جائے کون ہے جس نے کیا ملک لہو جیسا جی ہائے مسلم سے تو مردار نہ کھایا جائے غفلتیں کی ہیں بدل جن کا نہیں کوئی بھی سو گئے جو انہیں خوابوں سے جگایا جائے سادشیں ایسی تھیں دو لخت بطن میرا کیا سادشیں ایسی تھیں دو لخت بطن میرا کیا اب کے گتار کو شوروں میں جلایا جائے رنگ محفل ہے یہ آزاب چلو اب ایسے نگمہ ہے پیار کا آبن کے گایا جائے یہ فضائیں صدا مہتی رہیں یوں ہی احمد ہم کریں ملکے دعا پیار بڑھایا جائے اسے کے ساتھ رانا انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا صاحب ہمیں بتائیے گا کہ تئیس مارچ کے حوالے سے قرار دادے پاکستان پیش کرنے کی آخر کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا دیکھیں ممنا بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو کوئی سفر ہو اس کی مختلف منازل ہوتی ہیں تو آزادی جب انگریز یہاں آیا اسی وقت سے آزادی کی تحریک شروع ہو گئی سر سید احمد خان سے وہ مختلف لوگوں نے اس کے لیے آزادی کے لیے تحریک شروع کر دی یہ اس کے دو حصے بن گئے ایک تو تحریک ازادی ہند اور بعد میں تھوڑا سا جب سفر چلا تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ تحریک ازادی ہند تو ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن ہمیں تحریک ازادی پاکستان مسلمانوں کی الادہ مملکت کے لیے کام کرنا چاہیے پہلے سب لوگ مل کے کام کرتے تھے ہندو مسلم سب انگریز سے ازادی کے لیے لیکن بعد میں انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں ایک منقد ہوا اجلاس جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا تو یہ الگ ہو گئی کانگریز سے مسلمانوں کی تحریک الگ ہو گئی تو سلسلہ چل پڑا ایک ازادی کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان میں پہلے کسی غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پاکستان کی پہلی بنیاد اسی وقت رکھی جا چکی تھی لیکن وہ بتدریج عمل آگے بڑھا تو اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی کام شروع کیا اپنی شائری کے ذریعے لوگوں کو جگایا اور انہیں اس کے اندر شامل کیا حالات صرف برے سغیر میں ہی نہیں پوری دنیا میں تبدیل ہوئے اس دوران یا ترکی کا جو ہمارا خلافت عثمانیہ کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا دوسری جنگ عظیم ہوئی سب کچھ ہو رہا تھا تو انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے اپنے ایک خطبے میں جسے ہم خطبہ اللہ آباد کہتے ہیں دو قومی نظریہ بقیدہ پیش کر دیا تھا تو جس میں نا واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اب ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اپنی عبادی کے تناسب سے کہ بھام لیا تھا ہمارے جو اس وقت کے رہبر تھے علامہ اقبال قائد آزم اور بھی مولوی فضل حق یہ جو بائیس مارچ سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس تک یہ جو لاہور میں اجلاس منٹو پارک میں جیسے اب اقبال پارک کہتے ہیں بلکہ گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں اس میں یہ منقض ہوا تھا تو اس میں بھی بائیس مارچ کو جو حضرت قائد آزم نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے بہت کلیر یہ بات کہہ دی تھی کہ اس خطے میں دو قومیں نہیں دو نظریات آباد ہیں دو مختلف معاشرتیں ہیں ہندو اور مسلمان کا اکٹھے رہنے والا جو نظریہ تھا وہ اب اعتدال کی حد سے گزر چکا ہے اب یہ لوگ اکٹھے نہیں رہیں گے یہ اگر اکٹھے رہیں گے تو ہندوستان کے لیے نقصان دے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں قرارداد پیش کی گئی دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے اسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا جب یہ قرارداد پیش ہوئی تھی تو یہ قرارداد لاہور تھی تو اس کو اس کے اندر ایک الگ مملکت کا جو قرارداد پیش کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک الگ مملکت ملنی چاہیے یہ صرف یہاں تاکی نہیں محدود یہاں صرف یہ قرارداد نہیں پاس ہوئی تھی کہ یہ الگ مملکت یہاں اور بھی تقریباً چار قراردادیں اس کے اندر پیش ہوئی تھی جن میں ایک قرارداد یہ تھی کہ برطانیہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو روکے دیکھیں آپ اس قرارداد کی اہمیت کو دیکھیں اس قراردادوں کی اس اجلاس کی اہمیت کو دیکھیں کہ اس میں بھی یہ پیش کی گئی تھی ایک قرارداد الگ سے کہ برطانیہ کیونکہ اس وقت وہ حکمران تھا کہ وہ روکے وہاں فلسطین میں ہونے والے بھی یعنی یہ مسلم امہ جو ہے نا اس کی تحفظ کے لیے اس کے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے اور ایک الگ وطن کے لیے باقیدہ ایک قرارداد پیش کی جس نے راستہ بنایا اگلے سات سال میں پاکستان کی ازادی کا یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے رہن میں ہیں وہ قرارداد کے ذریعے اسے پاس کروا کے وہ راستہ ڈکالتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے ایک لاحے عمل دیتے ہیں یعنی وہ اپنے جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنی جماعت کا ایک لاحے عمل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اور یہ جو لاحے عمل پیش ہوا اسی کے نتیجے میں سات سال بعد پاکستان وجود میں آگیا تو ناظرین یہاں پر ہم جیسے ران عمر صاحب نے ابھی اپنی گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے ہمارا جاری رہے گا لیکن یہاں پر ہم لوگ خبر شامل کریں گے دیویزن انفرمیشن آفیس کجراوالا میں بھی یوم پاکستان کے سلسلے میں حصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈریکٹر انفرمیشن حامی جعوید آوان ٹیپٹی ڈریکٹر انفرمیشن افتحار لیشاہ نے حتاب کیا جبکہ 23 مارچ کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی بالکل دویزن انفرمیشن آفیس کجراوالا میں 23 مارچ یوم پاکستان حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور 23 مارچ کے یادگردین کی مناسبت سے ڈریکٹر انفرمیشن گجناوالا ڈویزن حامی جعوید آوان اور ڈیپٹی ڈریکٹر انفرمیشن افتحار لیشاہ نے اختاب کیا اور 23 مارچ کا کیک بھی کٹا گیا مکرنین بنی پاکستان حضرت قائد عظم محمد الجناح مفقر پاکستان حضرت علامہ ڈریکٹر محمد اکوال افواج پاکستان اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور بزرگوں کی کروانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈریکٹر انفرمیشن حامی جعوید آوان نے کہا کہ قائد عظم کے فرامودات پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستان کے اصل مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں تقریب میں ڈی جی پی آر پنجاب سمرائے کو پنجاب بار میں تقریبات کے ان اقاد پر خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب کے اختتام پر شہدہ کی بلندی درجات اور ملک و قوم کی سلامتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں یہاں پر تفصیلات دینے کا جی تو انورانہ صاحب آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی قرارداتیں پاکستان کی تو آپ ہمیں اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستانیوں کی زندگی میں اس قراردات کی کیا اہمیت ہے جی دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ دن قرارداد ہوگی یا چودہ اگست ہو آتے ہیں اس مارچ ہے یا جو بھی اس حوالے سے ہمارے ہم دن مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں یہ اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم اپنا تجرید احد کریں ہم اپنے جو ہمارے ملک کے ساتھ ہماری جو حب الوطنی ہے اس کا تجرید احد کریں تجرید احد بہت ضروری ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی نے بھی ہم مسلمان ہو گئے لیکن بار بار دن میں پانچ مرتبہ ہمیں تجرید احد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تجرید احد نہیں کریں گے تو ہم آہستہ 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی بات کو دوبارہ لوگوں کا ایک دوسرے ایک ساتھ ملاقات کا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ تجرید احد کرتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کچھ تعلق ہے یہ جو دن یہ جو 23 مارچ کا دن ہے ہمارا اس کو ہم جو میں قرارداد پاکستان کے طور پر مناتے ہیں یہ اسی حوالے سے مناتے ہیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ اس دن کی یہ اہمیت ہے کہ اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا یہ قرارداد پیش ہو گئی تھی کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہیں گے مشترکہ متحدہ ہندوستان نہیں رہے گا مسلمان ایک الگ مملکت بنائیں گے اور یہی سے یہ سفر آگے بڑھا اس سے پہلے وہ جو دو قومی نظریہ والا تھا حضرت علامہ اقبال کا وہ یہ جو دن بناتے ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر آنے والی رسلوں کو یہ بتائیں ابھی دیکھیں یہ اس دن کو گزرے اکیسی سال گزر گئے ہیں تو گزر گئے ہیں دو نسلیں تبدیل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب جو اب آنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بتایا جائے تاکہ وہ اپنے نظریہ کے ساتھ جڑے رہیں دو قومی نظریہ کے ساتھ جڑے رہیں انہیں اس دن کے حوالے سے ہم خاص طور پر انہیں بتائیں کہ یہاں کیا ہوا قائد عظم نے کون سے الفاظ دو رہے یہاں ان کے یہ الفاظ کہ ہندوستان میں دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا اتدال کی حد سے گزر گیا ہے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ باتیں دیکھیں کیوں یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کا ویژن بھی بڑا ہوتا ہے اسی سال پہلے قائد عظم نے جو الفاظ کہے اس وقت وہ گاندھی جو پریم چند گاندھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی سیکلوریزم ہم اکٹھے چلیں گے لیکن وہ ایک دھوکہ تھا یہ اس دھوکے کو ہمارے لیڈروں نے بھانپ لیا ہمارے رہنماؤں نے بھانپ لیا وہ جو بات اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے جو لوگوں نے جن مسلمانوں نے اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جنہوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی وہ لوگ بزر ہی رہ گئے وہ وہیں رہ گئے یا مخالفت نہیں بھی کی وہ کسی اور وجہ سے وہ اب بھارت کا حصہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ جو ازادی جو قائد عاظم کے الفاظ جو علامہ اقبال نے وہ جو مولوی شیر بنگال مولوی فضل حق نے جو قرارداد پیش کی اس قرارداد کی بنیاد پہ یہ ہمارا ملک ازاد ہوا اگر یہ قرارداد نہ پیش ہوتی ہم وہیں مشترکہ ہندوستان میں رہ رہے ہوتے تو جو موڈی آج حال کر رہا ہے وہاں مسلمانوں کا ذرا تصور کی گئے ذرا سوچیں کہ کیا ہمارا بھی وہی حال نہ ہوتا کیا ہم آزادی سے خودمختاری سے ہم یہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے کیا ہم اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے اسلام کی بات کر سکتے جو وہاں ہو رہا ہے جس طرح وہ کشمیر پہ ظلم ڈا رہا ہے بھارت میں سکھوں پہ ظلم ڈا رہا ہے مسلمانوں کو تو آپ ایک طرف رکھیں سکھوں پہ وہ خود ان کا اپنا جسے وہ اپنا حصہ کہتے ہیں دلت ان پہ جو ظلم ڈاہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ گاؤ کشی جس کا انہوں نے گاؤ کشی کی ممانت کر دی یہ بات قرارداد پیش ہونے کی اس لیے بھی پیش آئی کہ جب وہ مشترکہ ہندوستان کی بات کرتے تھے تو اس میں انہوں نے پبندیاں لگائی ہندویزم کو بڑھایا انہوں نے کیا کیا ہندی کو سرکاری اور قومی دبان قرار دینے کی کوشش کی بلکہ کر دی گاؤ کشی پر پبندی لگا دی یہ ساری باتیں وہ ساتھ ساتھ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہم سیکلر ہیں تو یہ قرارداد پیش ہوئی اس کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے اس کی یہی اہمیت ہے اور یہ دن جو منایا جاتے ہیں ہمارے مختلف کامیابیوں کے موقع پر جو جس کو ہم یہ ابھی حال ہی میں بہت پیچھے نہ آپ جائیں ابھی حال ہی میں جو دو سال پہلے پاکستان نے جو بھارت کا ایک حملہ پسپا کیا اور ان کے دو تیارے گرائے فروری میں تو اس دن کی بھی اہمیت ہے یہ ابھی دو چار ہفتے پہلے اس دن کو منایا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوانوں میں ولولہ پیدا ہوا اپنے وطن کے ساتھ محبت کا ولولہ پیدا ہوا یہ ولولہ اور جوش پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایسے دن کو منائیں اور ان کی اہمیت اجاگر کریں تو ناظرین جیسے آپ نے سنا رانہ انور صاحب ہمیں آج کی دن کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے ان دنوں کا مقصد منانے کا یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اپنے نظریات کے ساتھ جوڑی رہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک اور خبر شامن کرتے ہیں پورے ملک کی طرح نشیرہ جدید کے علاقہ موزہ گروہ میں بھی یوم پاکستان 23 مارچ کا دن قومی جوش جزبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے گورنمنٹ میڈل سکول بستی گروہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور مل سے محبت سے ظہرہ یکچتی کے لیے تقریب بھی کی یہاں افتحار احمی صاحب سے ہم ایک اور نظم سنتے ہیں یہ نظم فوجی جوانوں کے لیے لکھی گئی ہے کافی لمبی ہے میں صرف دو باندس کے پیش کرتا ہوں انمان ہے جی ہم آحافظے بطن یہ ہے ہے فوج کا دلیت جوان عظم کا نشان ملک کو اس پہ ناز یہ ملک کا پاس بان ہے فوج کا دلیت جوان عظم کا نشان ملک کو اس پہ ناز یہ ملک کا پاس بان اسلام کے لیے ہوا حاصل ہے یہ بطن قائد کی کوششیں تھیں بہت دل کی بھی لگن مشکل سے یہ ملا ہمیں ہے دل کشا بطن مولا تو رکھنا اس میں صدا پیاد کا چلن دائم ہی پور بہار وہ میرا جو بلستان ہے فوج کا دلیت جوان عظم کا نشان ملک کو اس پہ ناز یہ ملک کا پاس بان کرتی ہے ناز بیٹیاں مائیں بھی دیں دعا طاقت سے تم نے دور کی جو گن پی تھی گھٹا احسان ہے وطن پہ جو کرتا ہے تو وفا احسان ہے وطن پہ جو کرتا ہے تو وفا نگران اپنی قوم کا یوں ہی رہے صدا تیری زبان پہ نارا وطن کا رہے روان ہے فوج کا دلیت جوان عظم کا نشان ملک کو اس پہ ناز یہ ملک کا پاس رہا ہے جی تو ناظرین ٹرانسیشن کا زنسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا یہاں پر وقت ہو ہے ایک مرشل بریک اپ رگز یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرا آنا عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجراوالا کل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے سٹور سے آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر اور جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس ہلواجات بیکری کراکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانا عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں